سمگلنگ میں ملوث اہلکاروں کا کورٹ مارشل ہوگا آرمی چیف کی ہدایت ہے ایسا فرد جیل جائے گا وفاقی وزرداخلہ سرفراز بکٹی کی پریس کانفرنس کہا سمگلنگ ایجنسیوں کی ناک کے نیچے ہوتی ہے سمگلنگ میں سیاستدانوں اور سرکاری افسران کے نام بھی ہیں کوئی کتنا بڑا ہی آدمی ہو کسی کے لیے کوئی نرمی نہیں تحقیقات میں کچھ نکلا تو سامنے لائیں گے تین بار کے سابق وزیراعظم پاکستان آنے کو تیار نواز شریف نے اکیس اکتوبر کو لندن سے لاہور کا ٹکٹ کٹا لیا شام چھے بچ کر پچیس منٹ پر لاہور اتریں گے قائد مسلم لیگ نون نے اتحاد ائرلائن کی پرواز کی بکنگ کرائی ہے اکیس اکتوبر کو ہی لاہور میں جلسے سے انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کریں گے منار پاکستان جلسے سے صرف نواز شریف ہی خطاب کریں گے کارکنوں کے سامنے انتخابی بیانیاں رکھیں گے مرہم نواز کی تجویز سے پارٹی کے بڑوں نے اتفاق کر لیا پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا وہ واہد جماعت ہے جو چاہتا ہے کہ الیکشنز ہو اور الیکشنز آج تو کبھی کوئی موسم کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فیوری میں جائنوری میں جو ہے وہ موسم بڑا تھنڈا ہے ہم کیسے الیکشنز لریں گے پھر کوئی کہتا ہے کہ لاؤن آرڈر کا کیا صورتحال ہے ہم اس حالات میں ان سب کو محق میرا خیال میں پاکستان کے عوام کو پہچاننا چاہیے کہ کون ان کا احتساب سے بھاگ رہے ہیں اور کون تیار ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش گئے پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سیاست جاری رکھے گی اور ہم چین سے نہیں بیٹیں گے بلاوال بھٹو کی نام لیے بغیر مولانا اور پرانے اتحادیوں پر تنقید کوئی لیڈر حلقہ بندیوں کی بات کرتا ہے تو کوئی کہتا ہے جنوری میں موسم ٹھنڈا ہوگا عوام انتخابات سے بھاگنے والے لیڈرز کو پہچانے صرف پیپلز پارٹی بروقت انتخابات چاہتی ہے انتخابات کی تاریخ کا نوٹفکیشن لینے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے بلاوال بھٹو کا ترکیاتی سکیمیں نہ رکھنے پر زور بولے معاملہ الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت سے اٹھائیں گے معاملہ حل نہ ہوا تو عدالتوں کا راستہ جانتے ہیں مہنگائی سے پریشان عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا بجلی کی قیمتوں میں تین روپے اٹھائیس پیسے پی یونٹ اضافہ اطلاق یکم مارچ دوہزار چوپس تک پرام سارفین پر ہوگا عوام پر مزید ایک سو چھالیس عرب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا سپریم کورٹ ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت آج ہوگی چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت کرے گا سرکاری ٹی وی کو عدالتی کارروائی نشر کرنے کی ہدایت چیئرمن پی ٹی آئی کو ریلیف مل گیا نو مقدمات میں زمانت مسترد کرنے کا فیصلہ کل ادم اسلام آدھائی کورٹ نے ادم پیروی پر مسترد نو درخواستیں بحال کر دی چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف نو مئی واقعات تو شخانہ جالسازی اور جوڈیشل کمپلیکس حملہ کے مقدمات درج ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت پر سماعت ان کیمرہ ہوگی یا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی کے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کی سماعت پروسیکوٹر خاور شاہ نے کہا کہ سائفر ایک سیکرٹ دستاویل ہے کارروائی پبلک ہوگی تو کچھ موالے قصہ تعلقات متحصر ہو سکتے ہیں جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ سائفر کا پورڈ آف کنڈکٹ بتا دیں اس دستاویل کو ڈی کورٹ کون کرے گا وزرالہ پنجاب کا میاں والی میں شہید پولس اہلکار کے خاندان کے ساتھ گزرے وقت پر ٹویٹ موسیل نخوی نے کہا کہ کردول میں ہیروز کے درمیان ایک دن گزارا پیٹرولنگ پوسٹ پر شہید پولس اہلکار حارون الرشید کی والدہ کے الفاظ سن کر میرا سینہ فخر سے پھوئی گا دہشتگردی کی لانت کو جھڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے نگران وزیراعظم انوارالحق طاقر کا تابینہ اجلاس سے خطاب عرقان کی حالیت دہشتگردی کے واقعات کی مضمت شہدہ کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد سے حتیابی کی دعا کابینہ نے اپیرل جنرل منیر افسر کو چیئرمن نادرہ مقرر کرنے کی منظوری دے دی سرکاری تعلیمی اداروں کے بترین حالات لاہور میں گورنمنٹ پائلٹ سکول وادت روڈ میں مسائل کے انبار وزیراعظہ دورے کے دوران غصے میں آگئے سولہ سو پچاس طلبہ کے لیے صرف بارہ سادزہ موجود پینٹس الیکشن ڈیوٹی تین میڈیکل چھٹی پر اور دس بسادزہ کا کسی کو معلوم ہی نہیں سکول کا فیلٹریشن پلانٹ بھی کئی عرصے سے بند کہا طلبہ کو پانی کے جگہ زہریلا پانی پلائے جا رہا ہے محسن نقوی نے سرکاری سکولوں کے معاملے پر ہنگامی اجلاس پلالیا قومی ائرلائن کے عربوں خسارے میں جہازوں کے گراؤنڈ ہونے کا اہم کردار جہازوں کے گراؤنڈن سے 38 ارب 40 کروٹ کن ریکارڈ نقصان پی آئے کے آرڈٹ ریپورٹ میں چونکہ دینے والے انکشافات جہازوں کے مرامتی کام میں ایک جہاز کو 520 دن لگے گجرمالہ میں گیپکو کا سب سے بڑا ڈیپولٹر شیخ محمود اقبال ماسٹر ٹائل والا گرفتار شیخ محمود اقبال نے گیپکو کو 12 کروڑ روپے کے چیک دے رکھے تھے چیک کیش نہ ہونے پر ایف آئی آر درج تھی ترجمان گیپکو کے مطابق شیخ محمود اقبال دو فیکٹریوں کے حوالے سے نادہ اندہ ہے لاہور میں مولورڈ کو نیٹ کلین کرنے کے منصوبے کا آغاز وزیرالہ موسیم نقوی کا کابینہ کے ہمراہ مولورڈ کا دورہ گرین بیلٹ پر میاری گھاس لگانے کام وہ شاہدہ وزیرالہ نے کہا کہ بارش کے پانی کو محفوظ رکھنے کے لیے نئے وارٹر ٹینکز بنایا جائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا وہ بہت بہت جماعت ہے جو چاہتا ہے کہ الیکشنز ہو اور الیکشنز آج تو کبھی کوئی موسم کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فیوری میں جائنوری میں جو ہے وہ موسم برا تھنڈا ہے ہم کیسے الیکشنز لڑیں گے پھر کوئی کہتا ہے کہ لاؤ ان آرڈر کا کیا صورتحال ہے ہم اس حالات میں ان سب کو میرا خیال میں پاکستان کے عوام کو پہچاننا چاہیے کہ کون ان کا احتساب سے بھاگ رہے ہیں اور کون تیار ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش گئے پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سیاست جاری رکھے گی اور ہم چین سے نہیں بہٹیں گے بلاول بھٹو کی نام لیے بغیر مولانا اور پرانے اتحادیوں پر تنقید کوئی لیڈر حلقہ بندیوں کی بات کرتا ہے تو کوئی کہتا ہے جنوری میں موسم تھنڈا ہوگا عبام انتخابات سے بھاگنے والے لیڈرز کو پہچانے صرف پیپلز پارٹی بروقت انتخابات چاہتی ہے انتخابات کی تاریخ کا نوٹفیکشن لینے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے بلاول بھٹو کا ترکیاتی سکیمیں نہ رکھنے پر زور بولے معاملہ الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت سے اٹھائیں گے معاملہ حل نہ ہوا تو عدالتوں کا راستہ جانتے ہیں 18 اکتوبر کو سانحہ کارساز پر سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا اعلان مہنگائی سے پریشان عوام کو بجلے کا ایک اور جھٹکا بجلے کی قیمتوں میں 3 روپے 28 پیسے پر یونٹ اضافہ اطلاق یکم مارچ 2024 تک 33 فیلم پر ہوگا عوام پر مزید 140 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا اور نکارہ مہرہ خان پرانے دوست کے ساتھ شادی کے بندھن میں مند گئی شادی کی تقریب میں مہدود تعداد میں قریبی دوست اور رشتہ دار شریک ہوئے موسیقی